آپ کا ستر پرسنٹ لون معاف ہو سکتا ہے آپ کا کوئی سیکیور لون ہے کس طرح کا سیکیور لون کو آپ لوگ دالت میں لے کے جا سکتے ہیں کوئی پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایڈیوکیسن لون ہے کریڈٹ کارڈ کارڈ ہلو ساتھ کیوں میں مردیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھ ریاکال جاہ مسیح کی رام رام جی جاہ ماتا کی جاہ ہن جاہ بارت جاہ سسرالوڑوں کی ساتھیو آپ کا سواغت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے لوگ دالت میں جا کے آپ کی تیس سے پینتی پرسنٹ میں سیٹلمنٹ کیسے ہو سکتی ہے ساتھیو اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پر کمنٹ باکس کے اندر نمبر آیا ہوا ہے نائن تھری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویڈس ایپ کول کریں گے تو اس کو کوئی ریسیو نہیں کرے گا اس کو سیو کر کے ویڈس ایپ میں میسج کریں گے تو ترنت پر باب سے آپ کے پاس ریپلائی آئے گا نورمل کول کریں گے تو کوئی ریسیو نہیں کرے گا اگر آپ میرے سے پرسنلی ملنا جاتے ہیں تو میں کنڈلی ٹی ڈی آئی میں ملتا ہوں ڈلی این سی آر کے پاس سے آپ کہیں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے سارے ڈوکومنٹس لے کے لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے آپ کو آ رہی ہے چاہے پانچ لاکھ کا لون ہے پچاس لاکھ کا ہے پچاس کروڑ کا ہے یا کتنے بھی کروڑ کا ہے تو آپ میرے ساتھ پرسنلی مل سکتے ہیں میٹنگ کر سکتے ہیں اپنی سمجھ سے اگر سمجھ دان کروا سکتے ہیں کیسے وہ اس نمبر پہ آپ ویڈس ایپ میسج کریں گے اس کو سیو کر کے تو آپ کو سارا پروسیس پتا لگ جائے کیونکہ یہ میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے ساتھیو جیسا کی بہت سے آدمی کے پاس لوگ عدالت کا نوٹیس آتا ہے جو کی بات میں ہر بار کہتا ہوں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو ان کے پیسے دے دیں نہیں تو فیوچر میں کوئی بینک کے این بی ایپ سی کمپنی آپ کو لون نہیں دے گی یہ آپ کا سیویل خراب کر دیں گے ان کے پاس ایک برہ مستر ہے اس کو چھوٹیں گے آپ کا سیویل خراب ہو جائے ہاں اگر آپ کا کوئی انسیکیور لون ہے بیجنس لون ہے پرسنل لون ہے ایجوکیشن لون ہے بہت سے ایجوکیشن لون سیکیور بھی ہوتے ہیں اور بہت سے انسیکیور بھی ہوتے ہیں اگر آپ کا اس ٹائپ کا کوئی لون ہے اور آپ سے وہ برہنی جارہا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کا شنی بھی کچھ نہیں بکاڑ سکتا راہو اور کتو گرہ تو آپ کا کریں گے کیا ساتھ یوں اگر آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹیس آ رہا ہے تو آپ درے گھبرائیں نہیں لوگ عدالت کا مطلب تو عدالت ہی ہے جسہ بھی وہاں بیٹھتے ہیں نہیں ہے مینڈیٹری نہیں ہے آپ کا جانا کسی بینک ہے ان بی ایف سی کمپنی نے آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹیس بھیجا لوگ عدالت کا مطلب کیا ہے لوگ عدالت کا مطلب سمانے بول چال کی بحثہ میں سمجھوتا کی عدالت یہ ٹیکنیکل ورڈ یوز کرتے ہیں اور میں اس کو سمانے بول چال کی بحثہ میں بتا دیتا ہوں یہی کارن ہے کہ ہمارے دیش میں سب سے زیادہ چینل لون سے ریلیٹڈ جو ویڈیو بنا رہے ہیں سب سے زیادہ چینل امر دیپ کادیان کا چل ہوئے کیونکہ یہ کچھ بھی بولے میں اس کو سمانے بول چال کی بحثہ میں بتا اور سمجھا دیتا ہوں لوگ عدالت کا مطلب ہے سیٹلمنٹ عدالت سمجھوتا ہے فور اگزامپل آپ کے بحث لوگ عدالت سے نوٹیس آیا آپ نے اس کو ریسیوی نہیں کیا کوئی بات نہیں بھائی آپ نے اس کو ریسیو کر لیا آپ گئے ہی نہیں تب بھی کوئی بات وہ تو سمجھوتے کی عدالت ہے تو عدالت یہ سمجھ جائے گی آپ سمجھتا کرنا نہیں چاہتے آپ نے ریسیو کر لیا آپ چلے بھی گئے تو وہاں پہ کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا کوئی دباو نہیں آپ کے اوپر ڈالا جائے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کچھ بینک نبی ایف سی کمپنی وہاں پہ جا کے آپ کو ڈرائنگ کیونکہ وہاں سامنے جس صاحب بیٹھے ہیں آپ کو یہ کہا جائے بھائی یا تو سمجھوتا کر لے بھی کسی کی جیل ہوتی ہیں آپ نے کی مرجی ہے آپ وہاں جا کے سمجھوتا کرے آپ جا کے چاہے نہ کرے وہ آپ کی مرجی ہے اب وہاں ہو سکتا ہے وہ آپ کو اسی پرسنٹ میں بھول لیں بھائی جتنے پیسے آپ نے جنے اب اسی پرسنٹ دے دو سیٹلمنٹ کر لو لوگ عدالت کا سب سے بڑا پیدا کیا ہے لوگ عدالت میں جا کے آپ نے سیٹلمنٹ کر لی سمجھوتا کر لیا تو سارے دیس کی کسی بھی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا نہ ہی تو وہ بینک اور نبی ایف سی کمپنی کر سکتی نہ ہی آپ کر سکتے آپ تو گذہی سیٹلمنٹ کر رہے ہیں تو آپ تو کیا کریں گے وہ بینک کے نبی ایف سی کمپنی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی کیونکہ لوگ عدالت میں نہ کسی کی آر ہوتی ہے نہ کسی کی جیت ہوتی ہے کومپرومائز ہوتا ہے سمجھوتا ہوتا ہے وہاں پر اب یہاں تک بات کلیر ہوگی اب ہوتا کیا ہے کس سنیریو میں تیس پہنتی پرسنٹ تک بینک این بی ایف سی کمپنی سیٹلمنٹ پہ آ جاتے ہیں کیا قارن ہے بھائی سیٹلمنٹ تو صدہ حساب ہے وہی لگی پھٹنے کھرات لگی بٹنے لوگ کہتے ہیں لون ماف ہو گیا بھائی لون ماف نہیں ہوں دا بیس روپے کبھی ماف نہیں ہوں دا وہی لگی پھٹنے کھرات لگی بٹنے جتنا زیادہ کسی کا زیادہ ٹائم بیٹھ گیا ہے ڈیر دو سال ہو گیا ہے سب باویک بات ہے کہ بینک این بی ایف سی کمپنی کو ہی لگے گا بھائی پیسے تو مرگ یہ ختم ہوگے تو مل دیں نہیں بھاگتے چور کی لگوٹی سے چور بھاگ رہا ہو پکڑا جائن رہا لگوٹی کھچ لے اس کی لگوٹی باندھ لیں گے اور کہہ کریں گے سمان تو لئی گیا ہو یہ چیز ہے اب آپ کیا خود سے بھی لوگ دالت میں جا سکتے ہیں ہاں جا سکتے ہیں لوگ دالت سب کے لیے کھلی ہے آپ بھارت کے ناغریک آپ بھی لوگ دالت میں جا سکتے ہیں لوگ دالت میں جانے کا پیدا کیا ہے بھائی سب سے پہلے تو وہاں کوئی کوٹ فیسنی ہے دوسرا آپ کی کوئی وکیل کی فیسنی لگے گی آپ کو کوئی وکیل کرنے کی جورت نہیں آپ ڈائریکٹ جا کے وہاں پہ سوچو اب سوال ہی آتا ہے کہ سر لکھوانا کیا ہے ایرہ بھائی وہاں کوٹ میں چلے جاؤں وہاں سپیسلیسٹ ہیں ٹائپیسٹ آج کل تو کمپیوٹر آ گیا ہے کمپیوٹر آئیٹر وہ لکھ دیں گے ان کا تو روج کا کام ہو اس کو اپنی سمسیہ بتا دو اس میں لکھ دیں گے سو روپے لیں گے آپ سے دو سو لے لیں گے بس وہی دو سو روپے لگے جا کھو اس میں پیس کو تو پہلا پیدا کیا ہوا کوٹ فیسنی لگی دوسرا پیدا کیا ہوا وکیل کی فیسنی لگی اور تیسرا اور سب سے بڑا پیدا کوٹ میں اگر کوئی آپ سیویل کا کیس کریں گے آپ کے اوپر کوئی کرے آپ کسی کے اوپر کریں گے تو بھئیہ 35 سال لگ جائے ہمارے دیش میں لگ بگ ماننے سپرنگ کوٹ تک جاتے ہیں لوور کوٹ سے کیسٹ آٹ ہوئے گا سپرنگ کوٹ تک جاتے ہیں تو اتنا ٹائم لگ جگا اتنے ٹائم میں آپ بھی اردوار جالوگے اور جس نے پیسے دیو کونسا نڈنوے سال جی گے گا بھائی وہ بھی اردوار جالے گا اس میں کیا ہے لوگ عدالت میں کیا ہے بھائی دن کے دن بھیجلہ آ جائے دو گھنٹے ہیں بھیجلہ آ جائے میاں بی بی راجی کیا کرے گا کہا جی یار دونوں نے سیٹلمنٹ کر لی دونوں نے آپسی سمجھوتا کر لیا بینک نے اور آپ نے یا ان بی ایپ سی کمپنی اور آپ نے تو جس صاحب اس کو لاؤڈ کر دیں گے ٹائمپ لگا دیں گے اس پہ اپنے سائن ہو جائیں گے اب وہ کئی چیلنج نہیں ہوگا اتنے پیسے دے دو اب سوال آتا ہے کہ سر مان لو دس لاکھ رپے کیا ہے اور میرا تین سڑھے تین لاکھ رپے میں سیٹلمنٹ ہو گیا میرے پاس سڑھے تین بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بھائی اس کی بھی قسط کر لیں گے وہ سیٹلمنٹ کے ٹائمپے کنڈیشن رکھ دینا اس کی تین قسط بھی کر لیں گے اس کی چھے قسط بھی کر لیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت جیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کوٹ میں جانے سے لوگ عدالت میں اگر آپ کے پاس نوٹیس جا رہا ہے تو میں نے ساری کلیر کر دیا ہے کہ کس کس سیچویسن میں آپ کے پاس نوٹیس آ سکتا ہے یا آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اب اگر آپ کا سیکیور لون ہے کیا وہ بھی لوگ عدالت میں جا سکتا ہے ارہ بھائی جا تو سکتا ہے پر اس میں لوگ جو سیکیور لون ہے اس میں سیٹلمنٹ بینک کرتا نہیں ہے ایک سنریوں میں بینک کر لیتا ہے بھائی بینک نے لینے تو ایک کروڑ رپے ہیں اور جو پروپرٹی آپ نے موڈ گیج کر کیوں اس کی قیمتی پیسٹر لاکھ رپے ہیں اب بینک کا بیسہ فس گئے نا اب بینک کو پتا ہے یار اس کو بیچوں ہاں کھوپڑا خراب کروں ہاں سرفیسی ایکٹ کا نوٹیس بیچوں ہاں پہلو تو این پی اے میں ڈالنا پڑے گا تین منہ لگیں گے اس کے بعد تیرہ دو کا نوٹیس دو منہ لگا ٹائم دینا پڑے گا پانچ منہ لگے اس کے بعد پھر ایک منہ لگا ٹائم دینا پڑے گا تیرہ چار کا نوٹیس بیچیں گے آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کے دیتی چھے منہ لگے پھر ڈی سی صاحب کے پاس جانا پڑے گا پرمیسن نینے کے لیے وہ پھر اس کو بھی کہا ہے نا بھی کہا ہے پیسٹ لاک کی چیز ہے بینک پتا تو لوگ کباڑی کے ریٹ میں گھردہ مارکٹ ریٹ بتو عام آدمی بینک سے پروپرٹی گھردتا ہی نہیں وہ تو کوئی ڈیلر گھرد دیں گے کوئی جس کو کاغچو کی سمجھ ہوگی وہ گھرد دے گا بینک سے اب بینک تو باڑی کے ریٹ میں بھی کہے گی بینک نہ لینے ایک کروڑ رپے ہیں اس سنیریوں میں بینک سیٹلمنٹ کے اپسن پہ آ جاتا ہے اثروائز لینے بینک نہ ویسٹ لاک رپے ہیں اور آپ نے ایک کروڑ رپے کی آپ کی پروپرٹی ہے تو بینک کیوں لے گا بھائی وہ تو لے گا ہی نہیں کیوں ارہو اپنا گھٹے کیوں کرے گا چلے جا لوگ دالت میں چلے گئے آپ چلے جاؤ وہ آئے گا نہیں وہ آ کے بول دے گا بھئے ہم سیٹلمنٹ نہیں کرتے جیسے آپ کے پاس رائٹس ہیں ایسے اس بینک نبی ایپ سی کمپنی کے پاس بھی رائٹس ہیں ہمارے دیس کے سویدان نے سب کو ایک برابر ادھکار دی ہیں جو سڑک پہ بھی ایک مانگ رہے ہیں اس کے پاس بھی اتنے ہی رائٹس ہیں آپ کے پاس بھی اتنے ہی رائٹس ہیں میرے پاس بھی اتنے ہی دکھا رہے ہیں منتری کے پاس بھی اتنے ہی دکھا رہے ہیں سنتری کے پاس بھی اتنے ہی دکھا رہے ہیں جو بار گاڑ کا کام کر رہے ہیں اس کے پاس بھی اتنے ہی دکھا رہے ہیں چاہے بھلے وہ پرائیویٹ ہے اور جو منتری ہے اس کے پاس بھی اتنے ہی دکھا رہے ہیں ہمارے دیس میں دیموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے اگر لوگ نہیں بھی دیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کر سکتا ہے انچی واج میں بات کر سکتا ہے چلہ چلی کر سکتا ہے تو تڑا کر سکتا ہے آپ کے یار پہرے رشتہ داروں کے پاس فون کر سکتا ہے یا آپ کے مہلے پڑوس میں لوگوں کو بتا سکتا ہے یا جبردستی آپ کے گھر میں آگے بیٹھ سکتا ہے کہ بھئی میں تو چار گھنٹے جاندہ ہی نہیں میں تو شام تک جاتتا ہی نہیں ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے جانکار بڑھنے سرکشت رہے ایک بار سب ہی مل کے جور سے نعرہ لگائیں گے جہد سسرال والوں کی